لفظ موتہ قرآن میں مطلق ہے اور مطلق اپنی اطلاق پر جانی ہوتا ہے اور جب تک حقیقی معنی مراد لینا متعذر نہ ہو مجاز کی طرف عدول کی ضرورت نہیں یہ واقعی سب اردے ہیں اسی لئے قرآن نے یہ کوئی کل موتہ نہیں کہا مطلقاً موتہ کہا یہ قرآن ہے قرآن کوئی اولڈ ٹیسٹامنٹ نہیں ہے یہ کوئی پرانا مال نہیں ہے رب کا آخری کمال ہے جو کتاب کی صورت میں آیا اس کے کمال تو بے شمار ہے مگر کتاب کی صورت میں جس آخری کمال کا رب جب کتاب کی صورت میں اپنے کمال کو آخری بناتا ہے تو اسے کتاب اللہ کہتے ہیں کتاب اللہ اور جب آخری نبی بنا دیتا ہے تو اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ یہ قرآن کسی کہتا ہے یہ بہیرے ہیں بہیرہ کس کو کہتے ہیں جو کان سے نہ سوڑے گونگا ہے یہ گونگا کس کو بولتے ہیں جو مو سے نہ بولے اندھا ہے جو ہن سے نہ دیکھے بلائنڈ ہے ابو جہل کو قرآن نے بلائنڈ کا محمد رسول اللہ وہ پھر بہرہ کسی ہوا تو قرآن پہلی بار ہیومن بین کو ایک آئیڈیالوجی قرآن دے رہا ہے اے اللہ کے بندوں زبان رکھنے سے تم زبان والے نہیں ہو آنکھ رکھنے سے تم آنکھ والے نہیں ہو کان رکھنے سے کان والے نہیں ہو جو لوگ کان رکھ کر حق بولی نہ سنیں وہ بہرے ہیں جو زبان رکھ کر حق نہ بولیں وہ گونگے ہیں اور جو آنکھ رکھ کے حق کو نہ دیکھیں وہ اندھے ہیں اور جو دل رکھ کے میرے نبی کو نہ مانے وہ مردے ہیں ابو جہل چلتا پھرتا ہے اور قرآن کی نظر میں مردہ ہے کھاتا پیتا ہے اور قرآن کی نظر میں مردہ ہے سرکولیشن آب بلڈیس کانٹینیو بٹنی جگڈین انگا آئیزہ بھولی قرآن وہ بولتا ہے مگر مردہ ہے چلتا پھرتا کھاتا پیتا اٹھتا دورتا ہستا ہے مگر مردہ جسم سہی سلامت ہے ایوری پارٹ آب دی باڈیس پروٹیکٹیل مگر مردہ ہے جسم سہی ہے مگر مردہ ہے سانسیں چل رہی ہیں مگر مردہ ہے سرکولیشن ہو رہا ہے مگر مردہ ہے ریسپریشن کانٹینیو ہے مگر مردہ ہے یہی قرآن جو چلتے پھرتے بوجہنیوں بھولہتیوں کافروں کو مردہ کہہ رہا ہے یہی قرآن اس مرد مومین کے بارے میں جو لاہ خدا میں دردن کٹا دے سر کہیں ہو تن کہیں ہو سینہ کہیں ہو کلیجہ کہیں ہو ہاتھ کے چکڑے چکڑے ہو جس کی بوٹی بوٹی کر دی گئی ہو اس سے پہلے کہ کوئی جوکتر جکلیر کرے کہ مردہ ہے قرآن نے آواز دی لا تقولو لے میں یوکسلو فی سبیل اللہ اموان بھلا ہیا راہ خدا میں جو گردن کٹا دے مردہ نہ کہو پل کی زندہ گردن کٹ گئی مگر زندہ خون بہ گیا مگر زندہ کلیجہ کٹا ہے مگر زندہ سینہ پھٹا ہے مگر زندہ شہرت کٹ گئی مگر زندہ سانسیں بند ہیں مگر زندہ سرکولیشن آب بلڈی سٹاپ ہے مگر زندہ ریسپیریشن کٹیلیو نہیں ہے مگر زندہ جسوں صحیح سلامت نہیں ہے مگر زندہ ابو جہل چل رہا ہے مگر مردہ کھاپی رہا ہے مگر مردہ وہ بچ کر مردہ ہو گیا اور امیر حمزہ کٹ کر زندہ ہو گئے خریر م أناس ک người رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ اپکے حق ایل سنđ بہجمار ریسلام روح نکل گئی تو مردہ مگر روح کو جب انجل آیا ہی نہیں روح کو نکالا نہیں تب بھی قرآن نے اس کو مردہ کہا اس لئے کو مکہ میں چل پھر رہا تھا اور موتا کی دیگری اسے مل گئی تو اس کا مطلب ہے کہ مردہ بنانا فرشتے کا کام نہیں آئے اس لئے کہ اگر قبضے روح سے ہی کوئی مردہ بنے تو قبضے روح سے پہلے ابو جیال مردہ کیسے اور قبضے روح سے مردہ ہونا دیفنیٹ ہو تو امیر حمزہ کی تو روح قبض ہوئی مردہ کیوں نہیں بھاروک اعظم کی روح قبض ہوئی وہ مردہ نہیں عثمان اکنی کی روح قبض ہوئی وہ مردہ نہیں علی ملتزا کی روح قبض ہوئی وہ مردہ نہیں حسن مصطبا مردہ نہیں شہید کربلا مردہ نہیں ابباسلام بردار مردہ نہیں قاتل بن حسن مردہ نہیں ابباسلام بردار مردہ نہیں شہدائی کرام مردہ نہیں ارے چاہے انگلستان کا شہید ہو یا ہندوستان کا شہید ہو یا کفرستان کا شہید ہو شہید کسی زمین پر ہو وہ شہید ہوتا ہے مردہ نہیں روح قبض ہو گئی مگر مردہ نہیں تو روح لے کر چلے گئے امام حسن کی روح لے کر شہدائی بدر کی روح شہدائی اہد کی روح کو لے کر ملک الموت چلے گئے مگر وہ زندہ ہیں اور ابو جہل اور ابو لحب کی جب تک روح نکالی نہیں تھی کبھی وہ مردہ تھا تو پتا چلا موت و زندگی کا تعلق ملک الموت کے آنے جانے پر نہیں ہے وہ روح لے جائیں تب بھی زندہ جیسے لیے زندہ زندہ جیسے فاروق اعظم زندہ جیسے عثمان غری زندہ جیسے لیے مرتضہ مشکل کشا زندہ ان کی روحیں قبض ہوئی ہیں مگر زندہ اور جب ابو جہل کی روح قبض نہیں ہی تھی قرآن نے مردہ کہا تھا جب ابو لحب کی روح قبض نہیں ہی تھی تو مردہ کہا تھا یعنی زندگی موت کا تعلق ملک الموت کے جو انجل آپ دیکھ کے آنے جانے پر پھر کس پر ہے تفصیل میں جانے کا موت ہے تو ہی نہیں کنفرنس ہے مجھ سے بڑے بڑے علماء میرے بعد آئیں گے بلکل صحیح ہے کہ ان بڑوں کی بڑی بڑی باتیں بھی سننا ہے پیسے شارٹی ایس پاسیبل ہوئی سے آپ بلے چلوں اب میں بعد دو جملے میں بات پہل کر دوں ڈسکریپشن ہو گیا انٹرڈکشن ہو گیا کنکلوجن لے لو اور کنکلوجن یہ ہے کہ ابو جہال تو کھاتا پیتا ہے پھر مردہ کیوں اے امیرے حمزہ آپ کی چھاسی کل گئی کلیجہ نکل گیا داتوں سے چپا لیا گیا آپ زندہ کیوں ابو جہال تیری سانسے چل رہی تو مردہ امیرے حمزہ کی سانسے رک گئی آپ زندہ تو مردہ کیوں آپ زندہ کیوں تجواب یہ ملے گا سن ابو جہل کو رسول کی قداری نے جینے نہیں دیا امیرے حمزہ کو رسول کی وفاداری نے مرنے نہیں دیا تو اب کنکلوجن یہ نکلا کہ رسول کا جو وفادار ہے وہ زندہ ہے دھر میں ہوتا تھا کمرے میں ہوتا تھا ہ sorrow تو زندہ ہسپیکٹر میں جائے تو زندہ آر میں جائے تو ہو جی وہ جنگہ ہے اگر رسول کا قدار ہے تو وہ بھی مردہ ہے چاہے دارول علم کا شاکل حدیث ہو جائے اگر رسول کا قدار ہے تو وہ مردہ ہے چاہے اس کا دارول علم کھلا ہو چاہے بند ہو بہرحال چاہے جائشہ ہو چاہے کھلا ہو اور چاہے بند ہو اب بند میں تو رسٹس کا نہیں پولے گی کہ کیا بند ہے پریشتہ بند ہے کہ جیل بند ہے یہ کوئی خطرنات بند ہے ہم نہ مولی دیکھیں گے نہ اس کا جلس دیکھیں گے نہ اس کا جلس دیکھیں گے نہ اس کا اوچلوب دیکھیں گے نہ اس کا انسائیڈ آسائیڈ دیکھیں گے ہم سے یہی دیکھیں گے نبی کا فیتھ فل ہے کی نہیں اگر رسول کا وفادار ہے یہی مرزا ہے اچھا دیکھو لینا دینا give and take زندوں میں ہوتا ہے